بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم شاد رہیں آباد رہیں و قلوب و ازہان سلامت رہیں وہ دہن وہ سماعتیں وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پرنور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پہروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام نات زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد افضل نوشاہی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب ہم اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جو کوئی ناظرین آقا علیہ السلام کے ذکر سے محبت کرتا ہے حضور کے ذکر سے عشق کرتا ہے اس ذکر کی بدولت نہ وہ اس دنیا میں زندہ جاوید ہو جاتا ہے بلکہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی توفیل آقا علیہ السلام کی مدہ سرائی کے توفیل اس کو آخرت میں بھی انشاءاللہ زندگی ملے گی عزت ملے گی وہ سر خرو ہوگا ہمارے اس پروگرام میں ناظرین ارض وطن پاکستان کے مشہور و معروف ناتخان ہماری اس نشست کی زینت ہوتے ہیں لیکن آج جو شخصیت ہمارے اس خوبصورت پروگرام نات زندگی ہے کی زینت ہے وہ عالم اسلام میں ناتخانی کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی مدہ سنا کے حوالے سے پاکستان کا فخر ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بریعظم ایسیا ہو بریعظم یورپ ہو میڈلیسٹ ہو جہاں بھی آقا علیہ السلام کے ذکر سے پیار کرنے والے بستے اور رہتے ہیں جو حضور کا ذکر سنتے ہیں وہ اس نام سے با خوبی واقف ہیں وہ اس نام سے محبت کرتے ہیں ان کے انداز سے محبت کرتے ہیں آپ بہت سارے ناتخانوں کے استاز ہیں اور ایسا اندازے بیان رکھتے ہیں کہ جس کو ہماری نوجوان نسل کسرت کے ساتھ فالو کرتی ہے اور آپ کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی سناخانی میں گزری ہے اور آپ کی سناخانی کی جو خدمت ہے آقا علیہ السلام کے ذکر کی جو خدمت ہے اس کے سلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا ہے آپ صدارتی ایوارڈی آفتہ ہے آپ کے اور بہت سارے حوالے ہیں میری مراد استاز ناتخان اور ایک منفرد شخصیت جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جی کے باللہ ہماری بہت خوشبختی کہ آج پہلی دفعہ میری پرگرام میں تشریف لائے اور زینت بخشی مجھے خود بہت اچھا لگا ویسے تو ایک عرصے سے کیو ٹی وی کے ساتھ ایک بڑا محبت کا تعلق ہے اور الحمدللہ آپ بھی میں بھی ہم کیو ٹی وی فیملی کا حصہ ہے تو بڑے دنوں سے مجھے پتا چل چکا تھا کہ نازندگی ہے جو پروگرام ہے اور ایسا پروگرام کہ جو دنیا بھر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے عشق رکھنے والے احباب جو ہیں وہ اس پروگرام کا شدت سے انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تو کوشش تھی کہ جلد از جلد جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوا جائے تو خیر وہ وقت آن پہنچا اور میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ کریم مزید عزتیں اور مزید شرف نصیب کرمائے سبحان اللہ اے ناظرین ایک بات ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب کوئی کسی فن کے ساتھ منسلک ہو کر اس فن سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے جب اس فن کے ساتھ عشق کرتا ہے تو پھر جب اس میں وہ کاملیت حاصل کرتا ہے تو اس فن میں وہ ایک سمبل ایک سائن ایک پہچان بن جاتا ہے سارے فن ایک سائڈ پہ رکھ دیں لیکن جو فن ناث ہے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے جب یہ شخصیت فن ناث کے ساتھ منسلک ہوئی اور اس کے ساتھ آپ نے جب عشق کیا تو پھر جو شخصیت ہمارے سامنے آئی اس کا نام سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہے اور بہت ساری دنیا بہت سارے ینگسٹر آپ کی انداز کو فالو کرتے ہیں انشاء اللہ تعالی شاہ جی آپ سے نات کی جو آپ کا نات کا سفر ہے اس کا ارتقاء ہے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی تو اولا ہمارے ناظرین کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نات ایرسول مقبول میں پیش کرتا ہوں ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نات کے صدقے ہماری عابرو کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت و سنا ہی کی بدولت ہے جتنی عزتیں ہیں جتنا عروج اور رہی بات پھر یہ کام ہے اب یہاں صرف رازیاں ہیں والدین کی دعائیں اور بالخصوص میرے اس سادے گرامی حضرت سید منظر کونین شاہ صاحب رحمت اللہ یہ سب کا سب ان کا فیضان ہے یقین کریں دنیا بھار میں بہت بڑی کنٹریبوشن ہے دنیا تک ان کا نام ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا میں نے سپیشلی انشاءاللہ ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کرنی ہے بلکہ تہدیس نعمت کے طور پر اولاً آپ نے ان کا ذکر فرمایا اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے جنابی امیر صابری سبحان اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے میرے مولا یہ تمنا ہے مدینہ دیکھو میرے مولا یہ تمنا ہے مدینہ دیکھو جو کہ ہے کعبے کا کعبہ دیکھو جو کہ ہے کعبے کا کعبہ وہی کعبہ دیکھو سبحان اللہ یہ ہی دولت ہے مجھے ہجر نبی نے بخشی یہ ہی دولت ہے مجھے گھجر نبی نے بخشی آنکھ کا رو نہ کبھی دل کا تڑپ نہ دیکھو آنکھ آنکھ رو نہ کبھی دل کا تڑپ نہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ Environment جو یو آنکھ سبحان آنکھ reminder امی ورمی میرا سر پہ ہو خاکے تیبہ اپنی دیوانگی کا آپ تماشا دیکھوں اپنی دیوانگی کا آپ تماشا دیکھوں کیا کہنے سبحانہ اللہ شوق دیدار نے دیوانا کیا ہو ایسا کہ جالیاں چوم کبھی گمبد خزرا دیکھوں اور عبدالبھائی شیر آپ کی نظر ہے کہ تیبہ کو دیکھا تو یہ حسن عقیدت نے کہا تیبہ کو دیکھا تو یہ حسن عقیدت عقیدت نے کہا کہ فرش پر عرش مولا عقیدت 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 آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش فرمایا میرے ذہن میں ایک کوئسن آیا کہ آپ نے تحضیح نعمت کے طور پر اولاً آپ نے تذکرہ فرمایا اپنے استاد اگرامی کی بلا کا تو یہ جو انہوں نے ہیرہ تراشا ہے آپ کی شکل میں سبحان اللہ اس میں جب کلام کی آپ سیلیکشن کرتے ہیں پھر آپ نے بہت ساری بلا شبہ انہی کا فیض ہے آپ نے بہت ساری کمپوزیشنز نئے نئے کمپوزیشنز نات میں دی یہ ذرا ان کے اس فیض کے حوالے سے سیلیکشن آف کلام اور پھر یہ جو لیسور ہے اس حوالے سے ان کی کنٹیبوشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے حفظ نوشائی صاحب میں استاد اگرامی کے نا لفظ بلفظ جو جملے ہیں وہ یہاں ادا کرنا سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجاز کے لیے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اللہ حکم مجاز کے لیے ایک دنیاوی محبوب کے لیے جب اتنی کوشش کرتے ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے ہم کوشش اور محنت کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیا کہنے ہیں وہ محبوب کے جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی بلکہ یہاں تک بزرگوں سے علماء سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہی ان کے لیے کروائی کنتو کنزن مقفیان کیا کہنے ہیں آپ کا فرمان تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت و سنا کرو تو کوشش کرو کہ ایسا ہو کہ الگ ہو تاکہ مجازی کام کرنے والے بھی جو ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جب سنیں تو وہ کہیں کیا پڑھا جا رہا ہے کیا کہنے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ دینیا کو بتاؤ کہ میں یہ ہوں اللہ حکم تو انہی کے فیضان Blockchain سے پھر بطلبse خوش سے رہی کہ نئے کلام تلاش کر رہو اچھا بڑی کم عوری کہ یہ بات ہے کہ ایسے ایسے کلام میں نے مطلب تلاش کیے پھر جب بندہ کوشش کرتا ہے نا حالانکہ دھن بنانا کوئی مطلب آسان بات نہیں ہوتی تو وہ مطلع کی دھن بن جائے کرتی تھی انترہ نہیں تھا بنتا تو میں نے جب جا کے سنانا تو بڑے راضی ہوتے بہت پیار کرتے تو پھر ایک دفعہ میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ مظفر وارسی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی مزید راجعہ بلند فرمائے آپ کا ایک کلام ایک بے نام کو عزاز نصب مل جائے کاش مدہ پہ امبر کا لقب مل جائے مجھے یاد پڑتا ہے آپ بھی اس پروگرام میں تھے ناد کائنات جو عمرہ میں ہوئی تو اس کا جو مطلب مجھ ناچیز سے ترتیب بس ہو گیا تھا کسی طرح تو میں نے جب جا کے سنایا تو بڑے راضی ہوئے تو میں نے کہا انکل جی میں نے ساری زندگی انہیں انکل کہا اللہ تو وہ فرمانے لگے بیٹا بہت اچھا ہے تو میں نے کہا انکل جی اب اس کا انترہ نہیں بن رہا ہے تو مسکر آئے تو کہتے ہیں اچھا چل دیکھ دیا تو انہوں نے ایسا انترہ بنایا کہ مطلب کمال ہو گئی سبحان اللہ خود خوش ہو کے راضی ہیں میں کہے جی بڑا راضی ہیں نظرین آپ نے یہ بڑی ایک قیمتی جملے ہیں جو شاہ صاحب نے ہمارے لیے بیان کیے جتنے سناخان ہیں وہ اس بات کو فالو کریں اور یہاں میں یہ بات ضرور کروں گا کہ سید منظور القونین رحمت اللہ علیہ ان کا وہ جملہ جو شاہ جی نے آپ کو بتا دیا سنایا ہے آپ کو اس کو مدنظر رکھیں تو پھر آپ کی باڈی لینگویج آپ کا لباس آپ کا نات پڑھنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے اور وہ مختلف ایسے ہوتا ہے کہ آپ نات پڑھتے ہیں اور آپ کی بھی آنکھیں برستی ہیں پھر سامین کی بھی آنکھیں برستی ہیں سبحان اللہ جی شاہ جی کبلا اگلا کلام ہمارے ناظرین کے لیے میں پیش کر دہا ہوں مدینے سے بلا با رہا ہے مدینے سے بلا با رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یا غامرزی نہیں چلتی کسی کی یا غامرزی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نوازوں کا وہ صدتہ باتتے ہیں نوازوں کا وہ صدتہ باتتے ہیں زمانہ ان کا صدتہ کھا رہا ہے سعید محمود شاہ صاحب کا یہ کلام ہے اور اسی وزن پہ ہمارے بھائی ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں حسنی سید صاحب آپ نے کچھ اشار لکھے سعیدہ پاک کی بارگاہ میں سماعت کیجئے گا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کہیں گے مصطفی نگر کھا سے لگ جا درے زہرہ سے ہو کر آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیفیت اور کیا سما باندھا ہے حضور کی اہلِ بیت کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کے پختہ اور کامل ہونے کی دلیل ہے اللہ کریم یہ دولت ہمارے دامن سے کبھی نہ جائے سبحان اللہ شاجی قبلہ آفیت کے ساتھ سلامت رہیں ایک اور کلام تاکہ یہ کیفیت ٹوٹنے نہ پائے سبحان اللہ ابھی سیٹ پہ ہمارے بھائی حنیف بھائی بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے اللہ حکم تو میں وہی کلام پیش کرتا ہوں سبحان اللہ یاد جب مجھے کوم دینے کی یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے روزہ پاک روزہ پاک روزہ پاک پہ سب جب مجھے پاک ہوا آتی ہے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اس گلستان مجھے پاک دبے پاؤں ہوا آتی ہے سرحان اللہ ہوں گلامانے محمد کے گلاموں ہوں گلامانے محمد کے گلاموں کا گلام خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے اور یہ شعر ہمیشہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے سامنے میرے اس ساتھے گرامی ہوتے ہیں شعر سماعت کیجئے گا کہ داور حشر نے یہ کہ کہ مجھے چھوڑ دیا داور حشر نے یہ کہ کہ مجھے بخش دیا کہ خوب تجھ کو میرے پیار کی سان آتی ہے خوب تجھ کو خوب تجھ کو میرے پیار کی سان آتی ہے سبحان اللہ خوبصورت کلام اور آکھل اسلام کے ذکر کے زمزموں سے ہماری سماعتوں کو مزین فرما رہے ہیں جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ لوٹتے ہیں خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج یہ خوش بقت گھڑیاں ہیں جن کے اندر ایک کیف ہے سما ہے آقا علیہ السلام کے ذکر یہ ہمارے بہت سارے چونکہ نات خانوں کے لیے اصلاح کی بات کے حوالے سے چونکہ آپ کے دامن میں فیض ہے قبلہ سید منظور کونین شاہ صاحب کا میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نات کے اندر جب ایک کلاسیکل انداز اختیار کرتے ہیں تو ہم جگیں کہتے ہیں اور جگیں کہتے ہوئے کیفیت سے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ حضور شاہ صاحب کا خاصہ تھا اور ماشاءاللہ ان کے فیض آپ کا بھی خاصہ ہے یہ اس بات کا ڈومیننٹ رہنا اس حوالے سے ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بے شک جگہ کہیں لیکن درد اور تڑپ والی کیفیت جانے نہ پائے آپ کی سوال میں جواب ہے پہلی جو بات آپ نے یہ سب اور سب آپ کے نام نام اسم گرامی کا ہی فیض یہ نام ہی فیض والا ہے کیف والا ہے یقین کریں ایسے ایسے لوگ سنتے ہیں جنہیں کبھی کسی استاد کے پاس نہیں مبیٹھتے ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے اور وہ جب ناشریف پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا اتنا عرصہ ہو گیا سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے تو وہ پہلی دفعہ بندہ پڑھ رہے اور ہم سنتے ہیں اور ہم سن کے ایسی کیفیت سبحان اللہ یہ اللہ کریم کی خاص مطلب یہ استغراق حضور کی بارگاہ ہاں ہوتا ہے اور دوسری جو آپ نے بات کی نا دیکھیں فوقیت جو ہے نا وہ کلام ہے ٹھیک ہے یہ جو ترنم ریزی ہے یہ مطلب تھوڑا سہارا ہے کہ لفظوں کو بنا سمار کے پیش کیا جائے بہت خوب بات لیکن اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نا پیچھے رہ جائے اور موسیقیت ہم بہت قیمتی بات بہت غیر مناسب بات ہمارے جو ایگزیکٹیو پروڈیوسر ہیں جناب محترم محمد عمر فیاضی صاحب اور بالخصوص جو چیرمن ہے جناب حاجی عبدالروف صاحب آپ سے وہ اپنی ایک بڑی پسندیدہ نات سنتے ہوتے ہیں میرے آقا نے میری بات کی ہوئی ہے دلکہ دلی دعا ہے کہ اللہ کریم حاجی عبدالروف صاحب کو صحت و آفیت عمین اللہ بھی زندگی عطا فرمائے آمیر بھئی بھی کلام سنتے ہیں حاجی صاحب بھی ہمیشہ فرمائش کر کے کلام سنتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کی ہوئی ہے رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے میں دو زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا فرشتہ فرشتوں اے فرشتوں میرے آمال نہ تولو ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین کتنا خوبصورت یہ مصرہ ہے اور جو میرے آقا کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں میرے آقا کے ذکر کی محافظ منقد کرتے ہیں انشاءاللہ قبر میں یہ ذکر روشنی کرے گا کل قیامت کو پتہ چلے گا اور کتنا خوبصورت مصرہ شاہدی قبلہ سلامت رہیں آپ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ناظرین پروگرام نات زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں آقا اسلام کی توفیق کے ساتھ کچھ اشار میں نے کہے اس پر اختتام کروں گا اور پھر میں گزارش کروں گا محترم شاہ صاحب سے نات کے لیے شاہدی ناظرین مدینہ طیبہ میں میں نے یہ نات رکھی کہ نگاہ مصطفیٰ کی جدر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے اور تصور میں لمحات لاکر تو دیکھو بلالی آزان سے سہر ہو رہی ہے اور وہ خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے اور ناظرین سنیئے کہ تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے تڑپنے کی ان کو خبر ہو رہی ہے اور مقتہ ہے کہ عجب درد ہے یہ جدائی کا افضل عجب درد ہے یہ جدائی کا افضل بچھڑتے ہوئے آنکھ تر ہو رہی ہے کلام پیش فرمائی اسی کیفیت میں رہنا چاہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جی